اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین حضرات ایک سوال کیا گیا ہے آبش نام کے تعلق سے اور سوال کو جس طرح سے ہے اسلام علیکم مولانا صاحب آبش نام کا مطلب کیا ہے کیا یہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں پلیز رہنمائی فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھئے اس لفظ کو کافی تلاش کیا لیکن اس لفظ کی معلومات نہیں مل سکی اس لئے بلا تحقیق آبش نام ہم نہیں رکھ سکتے ایک لفظ ملتا ہے عبرش علف کے ساتھ عبرش اور آخر میں بڑے شین کے ساتھ یہ برشن سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہے سرخ اور کالے دانوں والا ہونا یا سفید داغ والا ہونا یعنی داغ دھبے یہ سب اس نام کے معنی ہیں لیکن ان معنی کا لحاظ کرتے ہوئے بھی بچی کا ہم یہ نام بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس نام کے معنی جو ہے وہ بہت خراب ہے نام رکھنے کے لحاظ سے اچھے نہیں ہے لہذا کوئی اچھا اور بامانہ نام رکھا جائے یا پھر ایسا نام رکھیں کہ جس کا مسلمانوں کے درمیان نام رکھنے کا تعامل ہو ایسے نام رکھیں یا پھر صحابیات کے ناموں میں سے رکھیں یا پھر ازواجہ متاہرات کے ناموں میں سے رکھیں یہ نام رکھنے کا سب سے افضل طریقہ ہے تو آپ نے جو سوال کیا ہے آبش نام کے تعلق سے اس نام کی معلومات ہمیں نہیں مل سکی ہیں آپ کسی عالم دین سے رابطہ کیجئے لیکن بلا تحقیق ہم ایسے نام اپنے بچوں کے نہیں رکھ سکتے جن کے معنی کا علم نہیں ہو اور جس لفظ کے بارے میں علم نہ ہو کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھ معا گیا ہوگا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے فقط واللہ عالم